ممبئی میں پھر سے کھل سکیں گے ڈانس بار سپریم کورٹ نے ڈانس بار روکنے والے قانون پر فلحال لگائی روک سپریم کورٹ نے ڈانس بار کھلنے کے فیصلے کے ساتھ لگائی شرط کہا نہ ہو شلیل تا مکھی منتری نے کہا کانون کے ساتھ ہے سرکار ممبئی کے سانتا کروز علاقے میں ایک مہیلہ نے دو سال کے بچے کو ریسورنٹ میں چھوڑا مہیلہ کے عدی تک پہچانے دیش میں تین پاکستانی آتنکوادیوں کے گھسنے کی خوفیہ ایجنسیوں کے ریپورٹ پر بی جے پی کی شیف سینہ نے کی کھچائی کہا آتنکوادی نہیں ہے شانتی دوتھ ہے ان کا کرو سواگت سامنا میں شیف سینہ نے لکھائینا آتنکیوں کو سودھینڈر کلکنی جیسے نئے شانتی دوتھوں کا پتا دینا چاہیے ان کا سواگت نہیں کیا گیا تو مہاراشت کی ہو سکتی ہے بدنامی کانگریس نے تا نارائن ڈرانے کی بی جے پی کو بند مانگی صلحہ گودھرہ کو لے کر پی ایم کا نام اچھالنا صحیح نہیں بی جے پی کو سرکار سے شیف سینہ کو کر دینا چاہیے باہر شیف سینہ نیتہ سنجے راؤٹ نے کہا تھا گودھرہ کی وجہ سے مودی کی اجزت کی جاتی ہے راؤٹ کے بیان پر بی جے پی نے ابھی تک نہیں دی ہے کوئی ترتکریا سرکاری کرمچاریوں کے لیے خوش خبری مہاراشتہ سرکار نے چھ فیزدی بڑھایا ڈی اے جنوری دوہزار پندھرہ سے ہو گا لاغ کسانوں کو راہت کوپریٹیو بینکوں سے سرکار نے کہا کسانوں کا کرزہ کیا جائے ماف مہاراشتہ سرکار کا فیصلہ آتنک کا شکار بنے لوگوں کو دو گنا دیا جائے گا مواؤسہ بم بلاسٹ دنگوں اور نقسلی حملوں پر بھی ہوگا فیصلہ لاغ ممبے میں ڈنگو سے ایک اور موت شہر میں اب تک چھے لوگ بن چکے ہیں ڈنگو کا شکار اکٹوبر کے مہینے میں ڈنگو کے 89 نئے معاملے سامنے آئے مہاراشتہ گاؤں کو مکی سمک سے جوڑنے کے لیے اگلے سال پانچ سالوں میں 730 کلومیٹر نہیں سڑکتا ہوگا نیرمان اس کے لیے خرچ ہوں گے قریب 3800 کروڑ روپے راجے کے نئے ڈی جی پی پرابین دکشت کا سوی پولیس کرنیوں کو آدیش 22 اکٹوبر تک کھولے اپنے ایمیل اکاون ہوش میں پولیس کرنیوں کو ایمیل سے بھیجے جائیں گے ضروری دشاں نردیش اور آدیش کچھ دنوں پہلے ڈی جی پی نے واتس اپ سے بھی پولیس کو شکایت بھیجنے کی شروع کی ہے سویدھا ممبر میں پاکستانی پریوار سے ہوئی زیادتی حاجی علی کی درگاہ پر منت مانگنے آئی فیملی کو ہٹل والوں نے جگہ دینے سے کیا انکار ہٹل والوں نے ان کے پاس فارم سی نہ ہونے کی وجہ سے نہیں دیا کمرہ ممبر میں زہیر خان نے انتراشتے کرکٹ کو کہا الویدہ ویدائی کے موقع پر سچن سمیت کئی کرکیٹر موجود موسم میں بھاکی گوشنہ آدھیکاری کروپ سے ممبر سے ویدہ ہوا مانسون لیکن کچھ دنوں سے بڑھی ہوئی امس کی وجہ سے ہو سکتی ہے بوندہ بان بازار نے آج بنائی بہت نفتی بہتہ رنگ کر چاہ کر اٹھ ہزار ایک سو اناسی پر ہوا بند سنسکس نے لگائی دو سو تیس انکوں کی اچھال ستہائیس ہزار کے پار ہوا بند بولیوڈ کے مشہور ابینیتہ قادر خان علاج کے لیے پہنچے پتنجلی یوکپٹ آچارے بالکوشنے کی آگواری اے بھی روست ماملے میں ممبر پولیس جلد کرے گی پوچھتا شروع رنبیر سنگھ اور کرن جوہر کو بھیجے جائیں گے سمجھ مہراشت میں برسوں سے بن پڑے ڈانس بار ایک بار پھر کھولیں گے سپریم کورٹ نے آج ایک اہم فینسلے میں راج سرکار کے اس قانون پر روک لگا دی ہے جس کے تحت پابندی لگائی گئی تھی حالانکہ کورٹ نے ادھکاریوں کو یہ ادھکار دیا ہے کہ اگر آشلیل ڈانس ہوتا ہے تو وہ اس پر روک لگا سکتے ہیں مہراشت اور خاص کر ممبر کے ریسٹورینٹس اور ہوتلوں میں ایک بار پھر ڈانس بار کھولنے کا راستہ ساپ ہو گیا ہے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں مہراشت میں ڈانس بار پر لگی پابندی ہٹا دی ہے کورٹ نے راج سرکار کے اس قانون پر بھی روک لگا دی ہے جو ڈانس بار بند کرنے کے لیے بنایا گیا تھا سپریم کورٹ کے بینک کوش کرنے کے بعد بھی پھر سے وہ ہی پرافدان ری انٹریڈیوز کیا گیا دوہزار چودہ میں جس کو ہم نے سپریم کورٹ میں چیلنج دیا اور اس پیٹیشن پر ہماری چیلنج پر آج سپریم کورٹ نے سٹے آرڈر گرانٹ کیا ہے کہ وہ 33A سٹے رہے گا تو یعنی کہ اب پوسیبل ہے کہ ڈانس کیا جا سکتا ہے مہراشترا کے ریسٹورانس میں راج سرکار بار میں ڈانس پر پہلی بار پابندی 2005 میں کانگریس انسی پی سرکار نے لگائی تھی ترک تھا کہ اس سے اشلیلتہ بڑھے گی ڈانس بار پر پابندی کے بعد ڈیڑھ لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے تھے ان میں سے ستر ہزار بار گلز تھی 2013 میں سپریم کورٹ نے راج سرکار کے اس فیصلے کو خارج کر دیا تھا جون 2014 میں کانگریس انسی پی سرکار نے مہراشترا پولیس امینڈمنٹ ایکٹ 2014 بنا کر پابندی پھر لاغو کر دی تھی اس کے بعد ریسٹورانس مالکوں نے سپریم کورٹ میں اس قانون کو چنوٹی دی بہت بڑیہ فیصلہ ہے کیونکہ جب سرکار نے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے آورڈر ماننے سے انکار کر دیا تو انہوں نے یہ انٹریم آورڈر دے دیا کہ آپ اس کو ایمیڈیٹ شروع کیجئے اور ڈانس کے اوپر جو بہن لائے ہے اس کے اوپر سٹے دی سپریم کورٹ نے کونسی ٹروٹیا بتائی ہے اس کا ادھیان کریں گے ان ٹروٹیوں کو دور کریں گے لیکن راج میں ڈانس بار جس سمیں چل رہے تھے اس سمیں جس پرکار کی پرورتیا ہم کو دکھائی پڑی تو پرورتیا راج میں پھر سے تیار نہ ہو اس بارے میں راج سرکار سجگ رہے گی مہراشت میں قریب 700 ڈانس بار ہیں جب سے ان پر پابندی لگی تھی بار گلز کے سامنے روزی کا سنکٹ آ گیا تھا لیکن اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک بار پھر ڈانس بار شروع ہو سکیں گے سپریم کورٹ کے سنتریم آدیش سے ممبئی کے ڈانس بار ایک بار پھر سے گلزار ہو سکیں گے ڈانس بار میں اشتلیلتا کے نام پر کاروائی کرنے کا ادھکار سرکار کے پاس برقرار رہے گا لیکن کورٹ نے اس پر بھی سرکار کو ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریگولیشن کے نام پر سرکار پابندی نہ کرنے لگے احمد عظیم ڈلی آج تک سپریم کورٹ کا فیصلہ آتے ہی بار بالاؤں کے چہرے پر خوشی کی لہر آ گئی دراصل زیادہ تر بار بالاؤں ہے پڑھی لکھی نہیں ہے ایسے میں ڈانس بار پر روک لگنے کے بعد زندگی ان کے لئے کافی مشکل ہو گئی تھی کئی بار بالاؤں کی تو خودکوشی کی کوشش کی خبریں بھی آئے تھے ممبئی کی بار بالاؤں مٹھائی کھا کر سیلیبریٹ کر رہی ہیں آج ان کے لئے بہت بڑا دن ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ فیڈ سے اپنی روزی روٹی شروع کر پائیں گی پچھلے دس سال ان کے لئے کافی پریشانی بھرے تھے اجانک سے دوہزار پانچ میں ڈانس بار پر روک لگ جانے کے بعد انہیں کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑا مہاراشٹ میں ایک بار فیڑ سے ڈانس بار کھول سکتے ہیں اور اس کا سب سے سیدھا جو ایفیکٹ ہونے والا ہے وہ ان بار گلز پر ہونے والا ہے جن کی جیوکہ اس سے چلتی تھی لیکن پچھلے کچھ سالوں سے جب سے ڈانس بار کو بند کر دیا گیا تھا ان کی زندگی کافی مشکل میں چلی گئی تھی بہت بچ سے بطر لائف تھی آج وہی تکلیف سے میں نہیں میرے جیسی میری کئی بہنیں گزر دی ہوں گی اور ہم لوگ کو کام کوئی اور مل نہیں سکتا ہے ہم لوگ کو پڑھنا لکھنا اتنا نہیں ہے تو اس کے لیے اگر یہ چالو ہو جائے گا تو ہمارے لیے بہت اچھا رہے گا بار گل کوئی نوکری کیسے کر سکتی کیونکہ پڑی لکھی تو رہتی نہیں انپڑ گاہوں سے ایک دم ہندی بولنا بھی مشکل ہے سپریم کورٹ کی شرٹ صرف اتنی ہے کہ بار میں ہونے والے ڈانس میں شلیلتا نہیں ہونی چاہیے اگر ایسا ہوا تو ان پر کاروائی کی جائے گی یعنی ڈانس ہو پر حد میں رہ کر ہم لوگ ڈانس کر کے عجت سے کما کے جاتا ہے یہ نہیں کہ کوئی گندہ کچھ کرتے ہیں ڈانس کرتے ہیں اپنا پیسہ کماتے ہیں اور جاتے ہیں بس ہوتل مالک بھی جل سے جل ڈانس بار شروع ہونے کی رہا دیکھ رہے ہیں ممبئی سے مونیش پانڈے اور شپ شنکر تیواری کے ساتھ آج تک بھی رو ممبئی کے ایک ہوتل میں ایک مہیلا دو سال کے بچے کو چھوڑ کر چلی گئی بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ یہ بھی نہیں بتا پا رہا کہ جو مہیلا اسے چھوڑ کر گئی ہے وہ اس کی ماں ہے یا کوئی اور پولیس ریپورٹ درج کر بچے کے پریوار اور اس مہیلا کی تلاش میں جڑ گئی کیا آپ اس بچے کو جانتے ہیں اگر ہاں تو توراں سانتا کروز پولیس تھانے میں سمپر کریں اس بچے کو ایک مہیلا سانتا کروز کے شیو ہوتل میں منگلوار کو لے کر آئی تھی ہوتل سٹاف کو لگ رہا تھا کہ وہ بچے کی ماں ہے مہیلا نے ہوتل میں ایک گھنٹہ کھانے میں لگایا اور شراب بھی پی اس کے بعد وہ بچے کو چھوڑ کر باہر نکل گئی وہ عورت فون کرنے کے بہانے ہوتل کے باہر آئی اور لوٹی نہیں ہوتل کے سٹاف ہے بیٹر اور مینجر انہوں نے تھوڑی در اس کا انتظار کیا اور جب وہ لوٹی نہیں تو بچے کے ساتھ وہ پولیس ٹیشن میں آکے انہوں نے رپورٹ درس کر آئی تھی ایک مہیلا بچے کو چھوڑ کر گئی ہے یہ بچے اس سمیں مانکھرد کے چلڑرن ہوم میں ہے چاکانے والی بات یہ کہ اس اے سی روم میں جو ہوتل ہے اس اے سی روم میں سی سی ٹی وی کیامرہ نہیں تھا اس ہوتل سے باہر نکلتے ہوئے بھی کوئی سی سی ٹی وی کیامرہ نہیں تھا یہ دی ہوتا تو شاید بڑی آسانی سے پولیس مہیلا کی تصویر پہچان لی جاتی تھی اور جانچ آسان ہو گئی ہوتی آس پاس کی جگہوں کے سی سی ٹی وی فوٹیج نکال کر پولیس مہیلا کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے آجو آجو کے پولیس ٹیشن میں تحقیقات کی کوئی چھوٹا بچہ مسنگ کی کوئی کمپلینٹ ریلیو پولیس ٹیشن ریلیو پولیس کنٹن روم سے بھی پوچھتا چی پولیس کے سامنے اب سب سے بڑی چنوٹی اس بچے کو اس کے گھر تک پہنچانا ہے ممبئی سے ویریندر سنگھ گناوت کے ساتھ آج تک بیورو ممبئی سے بڑی چنوٹی